لغت میں سیام مطلق رک جانا کو کہتے ہیں یعنی to stop شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اشتناب کرنا ہر بالغ آقل مقیم اور روزہ کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے نیت کے لئے دل کا ارادہ کافی ہے زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں روزہ کی حالت میں مسواق کرنا سنت سے ثابت ہے یعنی اس کا چاہے تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ناک میں دوہ ڈالنے یا دوہ ہلک یا میدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی آپ نے ڈالی تو آنکھ میں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ حلق کے ترور سٹمک تک چلے گئے تو پھر روزہ نہیں رہے گا گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے موہ پہ پانی وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں کانوں میں نیڈالی روزہ کی حالت میں بزو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو یہ جائز نہیں یعنی بزو میں بھی ہم عام طور پر جب کیونکہ کوئی بھی چیز اس طمک تک جاتی ہے اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہتا نقصیر استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا دن کے کسی بھی حصے میں ہوں یہ بھی ایک عام طور پر غلط فہم بھی پائی جاتی کہ اگر آدھے دن کے بعد منسل شروع ہوں تو پھر روزہ ہو جاتا ہے چاہے ایک منٹ پہلے بھی ہو جائے تب بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے ثواب آپ کو مل جائے گا سارا دن روزہ سے رہنے کا لیکن آپ کا وہ روزہ روزہ نہیں شمار ہوگا اس کی قضاء آپ کو دینی ہوگی روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے نہیں ہجامہ کروا سکتے آپ عمدن قیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ کسی کو خود بخود قیہ آجائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا باوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں چکھنے سے ملت کھانا نہیں ہے بلکہ اس طرف زبان تک تھوڑا سا لگانا طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں حلق تک نہ جانے دیں بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا لیکن یاد آتے یہ فورا ہاتھ روگ لینا چاہیے حتیٰ کہ مو کا لکمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری یعنی اگر آپ کے حلق تک گیا تو واپس لانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ سوچیں کہ اچھا کھا تو لیا ہے جس نے جان بوچ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزہ کی قضا واجب ہیں یعنی اس نے ایک طرح سے اللہ کا قانون توڑا ہے تو اس لیے توبہ بھی کرنے پڑے گی روزہ کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مزائکہ نہیں یعنی یہ نہیں کہ جان بوچ کے نگلتا رہے لیکن اگر اندر کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگنا جائز ہے جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جو شخص بیمار تھا پھر شفایہ اب ہو گیا قضا کی طاقت رکھتے وہ بھی قضا نہ کی اور موت آگئی اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیں یعنی اگر بیمار تھا ایک انسان پھر ٹھیک ہو گیا اور ابھی اس کو قضا رکھنے تھے کہ پھر فوت بھی ہو گیا تو جو اس کے قضا روزے ہیں وہ وارث رکھیں گے اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک تھی یہ کہ جو فرض روزے ہیں ان کا فدیہ بھی کافی ہے اور جو نظر کے روزے ہیں ان کی قضا لازم ہے اور دوسرا یہی جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں روزے جہاں وہ وارث رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی وارث رکھنے کو تیار نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشکت کا باعث ہو تو روزے نہ رکھے یا بچے کے لیے اگر تکلیف کا باعث ہو دودھ نہ ملے اس کو البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی بعد میں پھر جب بھی موقع ملے رکھ لیں مسافر کے لیے مطلقا روزہ نہ رکھنا افضل ہے لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں البتہ گرمی کی شدت اور مشکت دوچند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے لازم ہے کہ پھر نہ رکھے کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے رمضان میں روزہ کے حالت میں شوہر اپنے بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا البتہ شوہر گناہگار ہوگا نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم آئے گے کفارہ کے لیے وہ ایک غلام ازاد کرے گا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل دو مہینے کے روزے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ ایک روزہ جانگوج کی توڑنے کی سزا ہے ذہن میں شہوت کا تصور آیا البتہ تصور لانے پر روکا گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیستار مادے کو مزی کہتے ہیں فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی کیدہ آ سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رمضان سے پہلے قضاء روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیہ بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد قضاء کر لینا چاہیے